بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں آٹا گندے بغیر کس طرح سے ہم آلو کا مزددار پرٹا بنا سکتے ہیں تو چلیئے فٹا فٹا اپنے ریسپی طرف چلتے ہیں اور چاہتی مارتے کے اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے ایک در بوائل پٹٹو لے لیا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یا گریٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی مسل سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے تھوڑی سی پیاس ڈال دی ہے اور دھنیا ڈالا ہے اگر آپ کے پاس کو دینا تو وہ بھی ایڈ کر لی جئے گا اور سپائسیز جو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں حل دی اور اس کے علاوہ میں ریڈ چلی فلیکس اس میں شامل کی ہیں اور مسالے جا شامل کر کے اس کو پل پلے ہاتھ سے مسکی کر لیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اگر آپ نے میدہ ڈالنا ہے تو میدہ ڈال لیں اگر آپ نے آٹا یوز کرنا ہے گھنڈم کا آٹا جو گھنڈی یوز ہوتا ہے وہ آپ شامل کر لیں تو بلکل آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرنا ہے اور یقتم اکٹھا نہیں ڈالنا یہاں پر تین چمچ بھر کے میں نے اس کے ایک علو کے اندر شامل کیے تھے تو یہاں پر ویٹر آپ نے دیکھ لینا کہ اس کی کس طریقے کی ہونی چاہیئے ابھی یہ جو انا وہ ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی مور شامل کروں گی بس اسی طریقے سے آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے تھوڑا سا آٹا شامل کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں یہ بلکل پرفیکٹ بیٹر بن چکا ہے تو آپ کیا کریں گے پین میں میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور اس کو دیں گے تھوڑے سے جھلے مائیاں تاکہ جو آئل ہے جو اچھے طریقے سے پین میں پھیل جائیں اگر آپ کے پاس تیسی کیا ہے تو اس کو آپ ضرور شامل کیجئے گا اس کے ساتھ ایک ہیلتی سا آپ کا پیسٹ جوڑا بن جائے گا تو بس اسی طریقے سے ہم نے بیٹر کو پھلا لینا ہے اور بیٹ کرنا ہے کہ یہ ون سائیڈ جو اچھے طریقے سے پک جائیں تو یہاں میں ون سائیڈ پک چکی ہے اور اس کو پولے پولے ہاتھوں کی ساتھ ہم اس کی سائیڈ جوڑا چینج کر لیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تیس آنچ پہ اس کو نہیں پکانا نہیں تو یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ بہت ہی مزیک ہے اور بہت ہی جلدی جلدی بن جاتا ہے یہ سپیشلی کولیش گوئنگ لڑکیوں کے لیے جو بھوک کے پیٹ چلے جاتی ہیں آپ پرات کے ٹائم آلو پہلے سے کوئل کر کے پریز میں رکھ سکتے ہیں اور پراتھا بنا سکتے ہیں اور آٹھا بھی آپ کو گوزرانی پڑے گا تو پراتھا دیکھیں بڑا ہی زبردست جوانہ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً یہ دیکھیں کتنی اچھی سی جو لک ہے اس کی آ رہی ہے اگر تو آپ میرے چینل بھی فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے کہ اس سے یہ ہوگا کہ میرے ہر نئی ویڈیو کا موسیقی